ایک باشہ جو تاؤن کی وبا کے ڈر سے بھاگ گیا منقول ہے کہ بنو امیہ کا بات سے عبد الملک بن مروان جب ملک شاہ میں تاؤن کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا اور ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے لی اور وہ تاؤن کے ڈر سے اس قدر خیف اور حراست تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے کی پوشت پر سوتا تھا دورانے سفر ایک رات اس کو نیند نہیں آئی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی قصہ سناو ہوشیار غلام نے باشہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر یہ قصہ سنایا کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی تو کوئی درندہ شیر کی حیبت کی وجہ سے لومڑی کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا اور لومڑی نہائی تھی بے خوفی اور اتمنان سے شیر کے ساتھ زند کی بسر کرتی تھی اجانک ایک دن ایک اکاب لومڑی پر جھپٹا تو لومڑی بھا کر شیر کے پاس چلی گئی اور شیر نے اس کو اپنی پیٹ پر بٹھا لیا اکاب دوبارہ جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا لومڑی چلا چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی تو شیر نے کہا کہ اے لومڑی میں زمین پر رہنے والا درندہ درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں لیکن اسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا یہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اس کے سمجھ میں آ گیا کہ میری فوجوں اور دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں مگر جو بلائیں اور وبائیں اسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے اور نہ میرا خزانہ اور نہ میرا لشکر میری حفاظت کر سکتا ہے اسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو بجز خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ کے دل سے تاہن کا خوف جاتا رہا اور وہ رضای الہی پر راضی رہے کر سکون و اتمران کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا